پاکستان افغانستان تجارت و سمائکاری فورم دوہزار بیس کے نقات سے اس وقت وزیراعظم عمران خان افتاہی سیشن یا کنابدو و یا کناستائی چناب ہمارے مہمان افغانستان کے سپیکر ریمانی صاحب سارے آپ کا جو ڈیلیگیشن بزنس کمیونٹی کا جو آج پاکستان ہے میں آپ سب کو خوشاندید کہتا ہوں اور میں اپنے بھی وزراء اور اسد کیسر آپ کو اس چیز کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ انشیٹیو لیا اور یہ پیپل ٹو پیپل بزنس ٹو بزنس یہ جو آپ نے یہ ارگنائز کروایا میں آپ کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب سے پہلے میں صرف اپنے پاکستانیوں کو بھی اور افغانستان سے بھی ہمارے جو مہمان آئے ہیں ان کو ایک چیز کی ایک چیز کا آگا کروانا چاہتا ہوں اس چیز سے کہ ہمارے کنیکشنز اس خطے کے کنیکشنز افغانستان سے صدیوں سے ہیں افغانستان مغل ایمپائر کا حصہ تھا تقریباً دو سو سال تک کابل کندہار یہ سب جو مغلوں کی بادشاہت تھی تو یہ اس کا حصہ تھا پھر جو موجودہ پنجاب ہے اور پختونخواہ ہے یہ کوئی تقریباً ساٹھ ستر سال افغانستان کا حصہ رہا دورانی ایمپائر کا حصہ رہا اور یہاں جو ہمارا قبائلی علاقہ تھا افغانستان سے جو پووندے تھے یہ قبیلے تھے جو کہ تجارت کرتے تھے یہ صدیوں سے نکلتے تھے افغانستان سے قبائلی علاقے سے ہوتے ہوئے یہ قلقتے تک جاتے تھے تجارت کرنے کے لئے اور یہ جب تک افغان بور شروع ہوئی یہ جو افغان جہاد تب تک یہ پووندہ جو جو تجارت کرنے والے جن کو نومیٹس کہتے تھے یہ افغانستان سے چیزیں لے کے آتے تھے ہندوستان تک اور ہندوستان بلکہ سنٹرل ایشیا سے ہندوستان تک اور پھر ہندوستان سے سارا مال واپس لے کے جاتے تھے تو یہ بڑی کنیکٹڈ ہے یہ علاقہ ایک دوسروں سے اور یہ ہماری تاریخ ہے جب یہاں مغل حکومت کرتے تھے اور اس سے پہلے جو سلطنت تھی دلی کی تو جو زبان بولی جاتی تھی کوٹ کے اندر دربار میں وہ فارسی بولی جاتی تھی جو کہ افغانستان کے بھی افیشل حالانکہ پشتو بھی ہے لیکن فارسی بولی جاتی ہے تو یہ کنیکشن بڑا پرانا ہے ہماری بڑی بدقسمتی کہ جو ہوا ہے اور افغانستان کے اندر جو ٹریجیڈی ہوئی چالیس سال سے چالیس سال سے انتشار ہے افغانستان میں اور اس کا جس ملک کو افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان اس انتشار سے ہوئے وہ پاکستان ہے اور خاص طور پہ یہ جو پچھلے اٹھارہ سال سے جو وار آن ٹیرر کے نام پہ جو یہ جنگ ہوئی افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا اس کا اور پھر ہمارے میں اختلاف پیدا ہو گئے شاکہ شبہات پیدا ہو گئے اور کئی ابھی بھی ہمارے میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی بھسے ہوئے ہیں پرانے دور کے اندر دیکھیں ماضی جو ہوتا ہے ماضی ایک انسان یا ایک قوم کے لیے صرف ایک مقصد ہے اس کا انسان ماضی سے سیکھتا ہے ماضی میں رہتا نہیں ہے جو انسان ماضی میں بھس جاتا ہے وہ آگے نہیں جا سکتا تو ہمارے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ریلائز کریں کہ ماضی میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا کیا سبق ہیں جو سبق ماضی آپ کو سب سے زیادہ جب آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو سکھاتا ہے آپ کی غلطیاں آپ کی کمزوریاں آپ کی طاقت تو ہم نے پاکستان نے تو یہ ماضی سے سیکھا ہے کہ افغانستان کی تاریخ ہے کہ کوئی بھی باہر سے اور بڑی پرانی تاریخ ہے انگریزوں کے زمانے کی تاریخ ہے کہ باہر سے افغانستان میں کوئی انفلنس نہیں کر سکتا افغانستان کے لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں ان کی وہ باہر سے انٹیفیرنس کبھی کامیاب ہوتی نہیں ہے افغانستان میں تو پاکستان کا تو ہم نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ جو بھی افغانستان کے لوگ چاہیں جیسی حکومت وہ چاہیں جس کو وہ منتخب کرنا چاہیں یہ افغانستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے اور پاکستان جو بھی افغانستان کی حکومت ہوگی اس کے ساتھ کام کرے گا اس کے ساتھ پوری اپنی ریلیشنشپ مضبوط رکھے گا اور کوئی یہ جو ماضی میں ہمیں ایک بہت بڑا بخیر ابھی بھی ہے کہ ہمارا جو ایک ہمسایہ ہندوستان ساتھ کنا بڑا ملک ہے تین جنگیں ہو چکی ہیں اس سے اور موجودہ جو ہندوستان کی حکومت ہے بہتر سالوں میں کبھی بھی اتنی مسلمانوں سے نفرت کرنے والی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی یہ جو نریندر موڑی کی حکومت ہے جو آر ایس ایس ہے آر ایس ایس آپ اس کی تاریخ پڑھ لیں وہ تو چاہتے تھے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ایتھرکلی کلنز کر دیا جائے ہم نے بڑی کوشش کی ان سے دوستی کرنے کی میں ہندوستان کو سب سے اچھا جانتا ہوں کرکٹ کی وجہ سے میرے تعلق کا دوستیاں تھی وہاں تو میں نے شروع میں بڑی کوشش کی لیکن میں نے ایک دم ایک وقت مجھے سمجھ آگئی کہ یہاں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ نظریاتی طور پر ہمارے خلاف ہیں اور انشاءاللہ کوشش پھر بھی کرتے رہیں گے لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ کبھی پہلے ہندوستان کی تاریخ پر نہیں ہوا جو مسلمانوں سے آج ہندوستان میں ہو رہا ہے جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے اسی لاکھ لوگوں کو ایک تقریباً ایک اوپن جیل میں رکھا ہوا ہے تو ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا افغانستان کو ہمارے اوپر انتشار پھلانا ہمارے ملک کے اندر ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے لیکن یہاں ہم نے فیصلہ کر لیا جو بھی افغانستان کے لوگ جائیں گے ہم ان کو بیک کریں گے ہم ان سے تعلقات اچھے کریں گے کیونکہ فیوچر اس سارے خطے کا پاکستان اور افغانستان کی ریلیشنشپ کوپریشن تجارت میں ہے اور یہ جو چالیس سال افغانستان میں انتشار ہوا اور ہمارے یہ سارے قبائلی علاقہ جو بورڈر کر رہا تھا افغانستان کے ساتھ ادھر جو تباہی مچھی اس کا حال ہی صرف ایک ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں تجارت ہوں اور تجارت سے یہ سارے علاقے کے اندر پھر سے خوشحالی آ سکتی ہے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے اسد کیسر صاحب اور سپیکر ریمانی صاحب نے بھی بات کی تجارت کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اب پوری کوشش کر رہے ہیں پہلے تو ہم اپنے ملک میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ویلتھ کریشن کے اوپر ہم نے سب سے زیادہ زور دینا ہے ہم نے اپنے ملک کو انڈسٹلائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کو اٹھانا ہے ہم نے اپنی ساری پولیسیز ایسی بنانی ہے کہ ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ ہو ویلتھ کریشن ہو اور وہ تب ہوگا تجارت سے اور وہ تب ہوگا انڈسٹلائز ہو کے اور اس لیے ہم ٹاپ پرائیورٹی ہماری اپنے ملک کے اندر یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں تجارت کو فروخت کریں اور افغانستان ہمارا نیچرل پارٹنر ہے ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں ہم نے پوری اپنی یہ کومس پینسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے پورا کہا ہوا ہے کہ افغانستان سے اپنے ساری ہر قسم کی اپنے جو آپ کی چیمبرز آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں کس طرح کہ ہم بینفٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو کونسی تجارت کر سکتے ہیں اور یہ اس سے جیسے جیسے افغانستان میں آمن آتا جائے گا افغانستان کے لوگوں کو تو فائدہ ہوگا اس کے بعد پاکستان کے لوگوں کو اور خاص طور پر ہمارے جو بختون خواہ کا صحبہ ہے سب سے زیادہ فائدہ اس علاقے کو گا جو متاثر بھی وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ ہوا میں سپیکر ایوانی صاحب آپ نے کہا کہ ہم پوری کوشش کرنی چاہیے آپ یقین کریں کہ جو آج پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں آمن ہو کوئی اور ملک اتنے کوشش نہیں کر رہا پاکستان جتنی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل یہ ہے کہ افغانستان میں اب آمن ہو تاکہ اس سارا علاقہ سنٹرل ایشیا تک کنیکٹیوٹی ہو تجارت کھلے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری حکومت جب سے آئی ہے ہماری ساری کانسنٹریشن یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح طالبان پہلے امریکلوں سے ہم نے بات چیت کروانے میں پورا زور لگایا اس کے بعد افغان گورنمنٹ کے ساتھ اور آج بھی ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ وائلنس کم ہو اور یہ بڑا تکلیف ہوتی ہے ہمیں دیکھ کے جس طرح کا ابھی بھی یہ جو افغانستان میں نقصان ہو رہا ہے جو ہر روز لوگ شہید ہوتے ہیں ہم ابھی بھی دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم یقین آپ کو دلا رہا ہوں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ ہماری ہماری فوج ہماری انٹیلیجنس ایجنسی سب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح افغانستان میں وائلنس کم ہو سیز فائر ہو اور امن آئے میں پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں بزنس کمیونٹی کو خوش آمدید کہتا ہوں افغانستان سے جو آئے ہیں میں سپیکر صاحب آپ کو اور آپ کے ڈیلیگیشن کو ریمانی صاحب ان سب کو پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میری ایک خواب ہے کہ یہ پروگریس جب ہوتا رہے گا ہمارے تعلق آتا چھے تو ہمارے بھی اوپن بورڈرز ہوں گے جس طرح کہ یورپین یونین کے اندر تجارت کے لیے اوپن بورڈرز ہیں اور سارے یورپ پہ سٹینڈر اف لیونگ اوپر گئی جب تجارت بڑھتی ہے تو انشاءاللہ ہم ایک دن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری بھی اس طرح کی ریلیشنشپ ہو بہت بہت شکریہ